السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جو ہمارا قبلہ ہے کعبہ شریف جس کو فیلحال میں کالے کلر کا گلاف پہنایا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے کلر میں بدلا گیا وہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو جو کعبہ شریف کا گلاف فیلحال میں جس کا کلر کالا ہے اس کو کتنے کلر میں بدلا گیا یہ جب ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ چوک کر حیران رہ جائیں گے کہ کعبہ شریف کی گلاف کو کتنے سارے کلر میں بدلا گیا تھا اس لئے دوستو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا میرے قابل احترام دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل مکہ کی گھنی وادیوں میں پہنچے تب اللہ رب العزت کے طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو مکہ کے وادیوں میں چھوڑ کر نکل جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے اب حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل مکہ کی وادیوں میں تھے اور اسماعیل پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے تل ملا رہے تھے اور حاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے اور میں اپنے بیٹے کو پلا دوں اسماعیل رو رہے تھے اور اپنی ایڈیا رگڑ رہے تھے اور رگڑ رگڑ کر اللہ کا ایسا موجزہ ہوا کہ اسماعیل کے رگڑتے ہوئے ایڈیو کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوا اور وہ چشمے سے جو پانی نکلا وہ تھا زمزم آبِ زمزم ہم جسے کہتے ہیں جو حضرت اسماعیل سے لے کر تو آج تک اور قیامت تک اس دنیا کے لیے ایک زندہ موجزہ ہے اور پھر کچھ وقت گزرا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقہ شریف میں آئے اور پھر اللہ رب العزت کے طرف سے قابع شریف کو بنانے کا حکم آیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے مل کر قابع شریف کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد اس کو ایک دروازہ بنایا اور سب سے پہلے جو قابع شریف کو گلاف چڑھایا گیا تھا وہ چمڑے کا تھا پھر اس کے بعد وہ وقت گزرتا گیا اور گزرتے ہوئے وقت میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ قابع شریف میں کو جو گلاف اب تک چڑھائے گئے ہیں ان کے سات کلر تھے وہ تھے خاکی حلال سفید پیلا نیلا کالا اور سنہری یہ سات کلر کے گلاف اب تک قابع شریف کو پہنائے گئے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی کے اگر ہم بات کریں گے تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثریت طور پر جو قابع شریف کو گلاف تھا وہ سفید رنگ میں تھا اور پھر بعد کے خلافت کے وقت میں کلر چینج ہوتے گیا بدلتے گیا اور بعد کے وقت میں دیکھا گیا کہ کبھی کھاکی کلر کا تو کبھی سفید کلر کا اور پھر کچھ وقت سنہری کلر کا اور جیسے کہ ہم فی الحال میں دیکھتے ہیں کہ کالے کلر کا گلاف قابع شریف کو پہنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سنہری لائننگ ہوتی ہے دوستو اگر ہم قابع شریف کی بات اگر ہم گلاف کی بات کرے تو یہ کافی وزندار ہوتا ہے اور جیسے کہ اب تو فی الحال میں ہر سال قابع شریف کی اوپر کا جو گلاف ہے وہ بدلہ جاتا ہے اور وقتاں فوقتاں اس کو دو بار بھی سال میں سے بدلہ جاتا ہے قربانی کے وقت پر یعنی حج کے مہنے میں بھی جو ہے تو گلاف اکثریت طور پر فی الحال میں بدلہ جاتا ہے تو دوستو یہ کچھ ضروری معلومات قابع شریف کے گلاف کے بارے میں تھی وہ یہ ہم نے آپ کے خدمت میں حاضر کی اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر کے تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز لے کر آئے وہ آپ تک پہنچتے رہے موسیقی موسیقی موسیقی